اس آن لائن گروسری مارٹ کے والے سے بتائیں آن لائن گروسری مارٹ ایم ایس باکس کے نام سے اوپن کیا ہے ساہی وال میں کیونکہ ہم فیل کر رہے تھے کہ ساہی وال میں ایک گروسری لوگوں کا بہت بڑا میجر ایشو ہے آج کے دور میں کرنٹلی لوگوں کا سروائیول کرنا ویسے ہی مشکل ہو چکے اور جب ہم گروسری کا ایک بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سروائیول کرنا بے انتہا مشکل ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جائے نہ کہ ہم شاپس پہ تو مال دلیور کر رہے ہیں اگر اسی ریٹ پہ ہم کسٹمرز کو دلیور کریں تو اس میں ایک اس دور کے جو نازک حالات چاہ رہے ہیں اس میں لوگوں کو سروائیول کرنا ایزی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جاگر سائیوال کا رمضان سپیشل ایڈیشن جناب آپ دیکھ رہے ہیں جس میں میں ہوں آپ کا میزمان امان شاہد تو دن کا آغاز کریں گے ایک بڑی اہم بات کے ساتھ اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا اب اختتام ہونے والا ہے آج سے تاریسوہ روزہ ہے اور ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جس میں ہم نے رمضان المبارک میں عبادات اور رحمت اور برکتیں سمیڑنے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے ہم پورا سال ثابت کر رہے ہیں اور کونسٹینٹلی اللہ تعالی کیسے طرح سے ہی عبادت کریں گناہوں سے اسی طرح سے ہی بچتے رہیں اور ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہیں جتنی بھی رحمت اور برکتیں سمیڑنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ہم نے جتنے روزے رکھے ہیں راتوں کو قیام کیا ہے نیکیاں کی ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو جناب یہ تھی ہماری بڑی اہم بات جس سے ہم نے دن کا اور پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے ساہی وال اور اس کے ملعکہ علاقوں میں پورا ہفتہ کون کون سی عام خبر رہی یہ جاگو ساہی وال کی لیڈ سٹوریز میں دیکھئے عید قریب آتے ہی ساہی وال شہر میں چور اور ڈاکو انیکشن گزرشتہ تین چار دنوں سے شہر میں ڈکیتیوں کے متعدد بارداتوں سے شہری غیر محفوظ ڈاکو لوٹ مار میں مصروف کمیر میں دربار محمد پناہ کے قریب عرضی قائم کی گئی دکانوں میں اچانک آگ لگ گئی آگ سے سو سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں شہری جانی نقصان سے محفوظ رہے تاہم لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی ڈسٹرک پولیس آئی وال نے دس کروڑ چھاست لاکھ چون سٹھ ہزار روپے مالیت کا مال مصروف کا برامت کر لیا ناجائز اصلاح رکھنے والے اٹھاون ملزمان چار سو اٹھالیس خطرناک اشتہاری اور دو سو اٹھائیس عدالتی مفرور بھی گرفتار کیے ساہیوال میں یوم القدس ریلی نکالی گئی ریلی امام باغہ کسر بطور سے نکالی گئی ڈیلی کے شورکہ نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور وقت کم مقابلہ سکت عید الفطر میں چند روز باقی لیکن عید کی خریداری کے لیے مہکائی سے تنگ عوام بلبلہ اٹھے کم بکری ہونے کے باعث دکاندار بھی سکت پریشان جی تو ساہیوال اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز نے پورا ہفتہ کون کون سیام کر رہے ہیں یہ آپ نے ویکلی اوورویو جاگو ساہیوال کے لیڈ سٹوریز میں دیکھا اور آپ جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساہیوال میں ابھی ریسنٹلی ہی ایک آن لائن گروسٹری مارٹ لانچ ہوا ہے جو آپ کو یہ سا اولد میسر اس حوالے سے آئے گی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے گروسٹری کر سکتے ہیں حالانکہ گروسٹری جو ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے گروسٹری کرنے کے لیکن آپ کو جناب یہ بڑی آسانی ہوگی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن گروسٹری کر سکتے ہیں اور سپیشل آفرز بھی یہ ایک گروسٹری مارٹ ہے آن لائن جس کا نام ہے ایم ایس بوکس جو بڑی آفرز دے رہا ہے اب رمضان چال رہا تو رمضان کے والے سے بھی سپیشل ڈسکاؤنس ہیں تو اس حوالے سے ہم نے جناب انٹرویو کیا ہے سی ایو ایم ایس بوکس کا جو کہ آن لائن گروسٹری مارٹ ہے تو جاگو سائیوال کے سیگمنٹ میں دیکھئے اچھا جی ہمارے ساتھ ملک یاسور عثمان صاحب موجود ہیں جو کہ ایم ایس بوکس دا آن لائن گروسٹری مارٹ کے سی او ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہوں گی والیکم اسلام اللہ کے شکر آپ سنائے الحمدللہ اچھا آپ نے اس آن لائن گروسٹری مارٹ کے والے سے بتائیں انٹروڈکشن بسیکلی ہم نے یہ دا آن لائن گروسٹری مارٹ ایم ایس بوکس کے نام سے اوپن کیا ہے ساہیوال میں کیونکہ ہم فیل کر رہے تھے کہ ساہیوال میں ایک گروسٹری لوگوں کا بہت بڑا میجر ایشو ہے کہ اگر کوئی بھی چیز لینی پڑتی ہے تو ان کو ایک خاص ڈسٹنس پہ جا کے پھر ایک کوالٹی کی چیز ملتی ہے اور ریٹس جو ہیں وہ ایم آر پی پہ ملتے ہیں جو کہ بہت ہائر سائیڈ پہ آج کے دور میں لوگوں کا سروائیول کرنا ویسے ہی مشکل ہو چکا ہے اور جب ہم گروسٹری کا ایک بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سروائیول کرنا بے انتہا مشکل ہے تو کیونکہ ہمارا بیسیک کام تھا ہول سیل کا تو اس لئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جائے نہ کہ ہم شاپس پہ تو مال دلیور کر رہے ہیں اگر اسی ریٹ پہ ہم کسٹمرز کو ڈلیور کریں تو اس میں ایک اس دور کے جو نازک حالات چاہ رہے ہیں اس میں لوگوں کو سروائیول کرنا ایزی ہو جائے گا اچھا چونکہ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے آپ کے اس آن لائن مارٹ پر کونسی سپیشل آفرز ہیں اور آل آور پویا سال کون کونسی آفرز رہیں گی ذرا اس کے بارے میں گریف کی ہے دیکھیں ایک تو رمضان میں ہم جو ٹائم ہے وہ لوگوں کا سیو کر رہے ہیں کیونکہ ہر لوگ بیزی ہوتے ہیں اپنی آفادات میں ٹھیک ہے تو ہم ویڈین ٹو آورز اپنے کسٹمر کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آرڈر ان کے ڈور سٹیپ پہ بھی 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 لے اچھا ایک تو یہ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جو ہول یہ ہم فسلیٹیٹ کریں گے دوسرا یہ کہ ہم نے اپنی ہر پروڈیکٹ پہ مور دن ففٹی پرسن اپ ٹو ففٹی پرسن آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے جس سے کسٹمر کو کوئی بھی چیز لیتے ہیں اور ٹی پی ریٹس سے بھی کچھ کم ریٹس پہ ملیں گے کچھ ٹی پی ریٹس ٹی پی ریٹ وہ ہم کہتے ہیں جس پہ ہم شاپ کیپر کو دیتے ہیں اس ریٹ پہ ہم کسٹمر کو پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا آپ نے کہا نا کہ آپ ویڈین ٹو آورز میں ڈیلیور کر دیں گے آرڈر تو اگر ان کیس اگر لیٹ ہو جاتا ہے آرڈر ڈیلیور ہونے میں تو اس کے لیے کیا کمپنسیشن کریں گے آپ دیکھیں کمپنسیشن تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمیں کوئی بھی کسٹمر نیو کسٹمر جوائن کر رہے ہیں ہم اس کا بے شک ایک ہزار کا آرڈر ہے بے شک دس ہزار کا آرڈر ہے ہم اس کو ایک ٹو فیفٹی کا گفٹ ہیم پر بجوا رہے ہیں اس میں کوئی بھی پوڈ آئیٹم ہم بجواتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے دوسرا جو آپ نے بات ہائیلائٹ کی ہے دیکھیں اگر ویڈین ٹو آورز اگر کسٹمر آویلیبل ہے اور کسٹمر کنونینٹ ہے اس ٹائم میں ریسیو کرنے میں تو ہم امیجیرلی وہ ڈیلیور کروائیں گے اگر کسٹمر سے کال کی جاتی ہے کسٹمر سے کنفرم کیا جاتا ہے ٹائم ہاں جی اگر کسٹمر کہتا ہے جی میں بیزی ہوں آپ ویڈین ٹو آورز ضروری نہیں ہے آپ شام کو ڈیلیور کرنے یا جو میں نے گیون ٹائم دیا اس پر ڈیلیور کرنے دن ہم اسی ٹائم پر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اچھا اتنے ڈسکاؤنٹ اتنے آفرز آپ نے ابھی ہم نے اپنی بریف کیا ہے تو اس میں آپ اتنے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور رمضان آفر بھی آپ کی چل رہی ہے اور گفٹ ٹائم پر بھی دے رہے ہیں آپ ٹو فکٹی روپیز کا تو اسے ہی آپ کے اس بزنس کو اس نوڑا سا لوس تو ہوگا دیکھیں لوس تو آپ کوئی بھی بزنس ٹارڈ کرتے ہیں اس کا بیسک جو سنت بھی ہے کہ لوس کو پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں لوس تو نہیں ہم کر رہے ہیں جس ریٹ پہ ہمیں آ رہے ہیں ہم اس میں مائنر مارجن رکھے آگے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے بیسکلی بات میں دیکھیں ہمیں فائدہ یہی ہے کہ ہمارا کسٹمر فسیلیٹیٹ ہو رہا ہے جیسے جیسے ہمارا کسٹمر بڑھے گا یہ ہمیں فائدہ آنا شروع ہو جائے گا اس کا ملکہ بھی ہے کہ بعد میں جو ڈسکاؤنٹ آپ کر رہے ہیں یا آفر آپ کی چل رہی ہیں وہ جب آپ کا بزنس ایک دفعہ چل گیا اس کے بعد آپ اس کو ختم کر دیں گے نہیں یہ ڈسکاؤنٹس ملتے رہیں گے کسٹمر تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ نہ تمہیں اپنی پاکٹ سے دے رہا ہوں یہ ہم کمپنی سے لے رہے ہیں اگر جو صرف فرق یہاں پہ آتا ہے کہ ایک کسٹمر ایک چیز لے رہے ہیں ہم کمپنی سے بلک میں لے رہے ہیں جب بلک میں کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس پر ڈسکاؤنٹ ہیوی ڈیوٹی ملتے ہیں جس سے ہم آگے فسیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسٹمر میں اچھا یہ جو آپ نے آن لین گروسری مارٹ ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ یہ آپ نے گروسری کی ہی کٹیگری کیوں چوز کی ہے کیونکہ اگر ہم سائیوال کے سپیسیفکی ایریا کے بات کر رہے ہیں تو سائیوال میں آپ کے کمپیٹیٹر بھی ہے باکس تو آپ اس کو کیسے آپ اس کا کمپیٹیشن کریں گے کیسے آپ اس کو کروز کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ایک پہلی بات جو آپ نے کی ہے میں اس کا پہلے جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی ہمارا کمپیٹیٹر باکس کام کر رہا ہے دیکھیں ہم بزنس میں ان ہوئے ہیں ہم باکس کو نہ تو میٹ کرنے کے لیے ہوئے ہیں نہ ہی اس کو بیٹ کرنے کے لیے ہوئے ہیں ہمارا مین مقصد ہے کہ جو کسٹمر اس سے بینفیٹ نہیں اٹھا پا رہا دیکھیں ایک ہر بندے کی کلیمٹ ہوتی ہے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے ہم سے پہلے ٹھیک ہے اب ان کے پاس اتنا بیزی شیڈول ہوتا ہے کہ کسٹمر ہمارا سفر ہو رہا ہے میں خود اس کا کسٹمر تھا بیسیکل ہی ٹھیک ہے لیکن اب آپ دیکھ لیں جا کے ان کے پاس دو دو تین تین دن کا شیڈول نہیں ملتا اور کچھ چیزیں ان کے پاس ہائر پرائز میں چلی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میں نے گروسری کو چوز کیا اور ہم ان کسٹمر کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ گروسری چاہ رہے دیکھیں ایک بندے کی نیڈ ہے اس کو ویدین ٹو آورز یا اس کو سیم ڈے میں اگر گروسری چاہیے وہ کیسے ویٹ کرے گا تھری اگر کوئی کسٹمر آپ کو کنٹاکٹ کرنا چاہتا ہے یا آرڈر کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کون سے پلیٹ فارم پر آپ کو کنٹاکٹ کر سکتا ہے کوئی نمبر یا کوئی دیکھیں ہم دو سے تھری پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہیں ایک تو ہمارا میجر پلیٹ فارم ہے ہماری ویب سائٹ www.msbox.com.pk اس سے وہ کسٹمر جا سکتا ہے آرڈر کر سکتا ہے دوسرا ہم اپنا ایک نمبر دیا ہوا ہے 0321-690-7397 اس پہ ہمارا وٹس اپ بنا ہوا ہے وٹس اپ پہ بھی آرڈر لیتے ہیں اگر کوئی ہمیں کال کرتا ہے ہم کال پہ بھی ریسیب کرتے ہیں ہماری سپیشل فیمیل سٹاپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ لیڈیز کی بھی کال اٹینڈ کرتے ہیں جنٹسٹاپ بھی بیٹھا ہے جو جنٹس کی کال ریسیب کرتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہماری جو ایپلیکیشن آ رہی ہے وہ گوگل ایپ پہ ہم نے بھیجوا چکے ہیں وہ ایز کے فورن بعد ہم اس کی لانچنگ کر دیں گے گوگل پلے سٹور سے اس کو بھی ڈانلوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کنٹیکٹ نمبر اور جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ نیچے شو بھی ہو رہا ہے آپ اس کو جا کے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ملک یاسر عثمان جو کسی ہی ہوئے ہیں ایم ایس بوکس دا آنلین گروسری مارٹ کے ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے آنلین گروسری مارٹ کو بریف کر رہے تھے جی جناب یہ ملک یاسر صاحب کے اپنے گفتگو سنیں جو کسی ہی ہو ہیں ایم ایس بوکس دا آنلین گروسری مارٹ کے اور ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے ہم نے بریف لی ڈسکشن کر رہے تھے اور اس آنلین گروسری مارٹ کے حوالے سے تو جناب یہ جاگو سائیوال رمضان سپیشل کا یہ لاسٹ اپیسوڈ تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان سپیشل ایڈیشن جاگو سائیوال کا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا ہم نے کوشش کیا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے جتنے بھی ایسپیکٹ سے ہم ان کو کور کریں اس ایڈیشن میں تو جناب یہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ تھی اور اب میں آپ سے ملاقات کروں گا عید والے دن بڑے ہی اہم مہمان ہمارے جاگو سائیوال عید سپیشل کے موقع پر جناب وہ ہمیں جوائن کریں گے تو میری اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی عید کے پہلے دن صبح گیارہ بجے اور بڑے ہی اہم مہمان ہمیں جناب عید والے دن جوائن کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کنیکٹیڈ رہن ہے سنٹر نیوز اور جاگو سائیوال کے ساتھ تو آپ سے اب انشاءاللہ عید والے دن ملاقات ہوگی تو آپ سب کو جناب میری طرف سے ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ملتے ہیں عید کے پہلے دن صبح گیارہ بجے اللہ حافظ